تو گائیزر جیسے کہ آپ کو لاشٹ ٹائم یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیرٹ کا فارم اور ویٹ کا فارم پورا کا پورا کمپلیٹ کیا تھا اور گائیزر میرے نیچے دیکھو کتنے سارے توتے پیراٹ اتنے رنگ بھی رنگ ہیں تو گائیزر میں آپ کو نہ بتا دیتا ہوں لاشٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ میرے کو کافی سارے لیڈ ملے تھے لیڈ سے میں نے سارے توتے کو پکڑ کے لائے تھا اور گائیزر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جتنے بھی توتے بیٹھے ہوئے نا یہ سارے کے سارے لوگنا ہمارا کہنا ماننگے بسیکلی نا ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ٹائم کر رکھا ہے میں نے آپ کو ٹائم بھی بتاؤں گا کیا ہوتا ابھی گائیز دیکھو میں نے ان کو پنجھرے میں باندھ کے رکھا ان کو میں سٹینڈ کر دوں گا تو یہ دیکھنا نا کیسے اوڑیں گے کتنی اچھی طریقے سے اوڑیں گے تو ہاں ابھی میں نے آپ کو ایک منہ ان کا جھلک دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی میں دور ہٹوں گا تو دیکھنا یہ کتنی سندر طریقے سے اوڑیں گے اور پتہ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے بہنگی یہ دیکھو گائیز یہ دیکھو گائیز کتنے شاندار لگ رہے کتنے جودہ پیارے لگ رہے تو ہاں اور گائیز پتہ یہ ہمارے نا اتنا کہنا ماننگے کہ ہم لوگنا اگر انہ ان کے نزدیک جائیں گے جائیں گے نا تو یہ لوگنا ہمارا شکل دیکھ کر چپ چپ نا بیٹھ دیں گے تو دیکھو گائز یہ چڑی ہے نا ہمارا بیٹھ چکا ہے یعنی توت ہمارا بیٹھ چکا اور یہ دونوں بھی بیٹھ دیں گے تو ہاں یہ بہت اچھی بات اور یہ دیکھو یہ ہمارے نا کاسل سے بار کبھی نہیں دیں گے تو ہاں یہ چیزنا کافی زیادہ اچھی ہے اگر نا ہم لوگ نا اس کو بولنگ نا سیٹ تو سیٹ اور اس کو اگر ہم بولنگے بیٹ تو بیٹ تو بھائی یہ بہت ہی چاہتا بیوٹیفول ہے سب کو ہم لوگ نہ بیٹھا دیں گے کی نہ بیسیکلی نہ یہ لوگ نہ کئی جان آ سکے اور اس بھائی سب کو دیکھو یہ تو ایک دم مجھے سے اوڑا رہے بھائی نیچے آجا یار تو ہاں یہ بھی نیچے آ جائے گا ابھی گائز دیکھو میرے جتنے بھی پیرٹ تھے وہ چپ چپنا شانتی سے بیٹ چکے تو گائز کافی زیادہ پیارا ہے گائز اور میرے آنا ایک بھائی فارم دیکھو یہ والا فارم ویٹ کا اینڈ یہ والا گیرٹ کا فارم اب گائز میرے کو نے یہ پورا پورا سرکل کی طرف گمان آیا ہے لیکن گائز اس سے پہلے میرے کو یہ دیکھو یہ جتنے بھی کھالی ایریا بیکار کے سائٹ کا ایریا اس کی ویسے ہمارا لک خراب لگ رہا ہے تو آج میں یہ سارے کے سارے کو کلین کر دوں گا تو گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ میں نے اپنے ہاتھ میں شوول پکڑ لیا بھائی میرے کو یہ سارے کے سارے ایریا کلین کرنے پڑیں گے اس کے لئے میرے کو اس ایریا کے سائڈ میں بس سیدھے سیدھے ایسے چلانا پڑے گا اور دیکھ رہو گائز کتنے سارے میرے آگے میں سینڈ بھی ہے تو ہاں ابھی گائز دیکھو میرے شوول کی ہیلتھ دیکھو کتنی زیادہ جا چکی ہے تو یہ بھی کچھ دیروں میں ختم ہو جائے گا تو گائز میرے کو بنانے پڑیں گے لیکن گائز دیکھ رہو کہ میں نے ابھی تھوڑا سا ایریا کلین کر دیا بھائی کافی زیادہ ٹائم لگیں گے جو جو خفالتو کی ایریا ہے ایسے توڑنے میں نے میرے کو یہ لوگ آئیس یہ بھی ٹوڑیا لوگ آئیس اب میں جا رہا ہوں ایک بنا اپنے کاسل کے طرف اور وہاں سے کافی زیادہ شوول ب پیارٹ کو لے آیا تو گائز نا یہ میں نے بسکلی نا ایسے نا نورملی مائننگ کرنے گئے تھا تو وہاں پر دیکھا تھا پیارٹ کو تو ان کو میں نے دیکھا اور یہ بھی پتا چلا کہ پیارٹ کھاتے گیا بسکلی تو میرے کو یہ چیٹ پتا چل گیا اس کے بعد گائز میں نے ان کو لے آیا اس کے بعد ٹیم کیا ٹیم یعنی گائز ہم نے اس کو دیگر آپ کو پاس جو لیدر ہے اس سے ہم لوگ کافی چیزیں بنا سکتے تو مجھے لیش ت школی لیکن ایک ق compraش کے برید ہے جس سے اسے چلی چیزیں جب یہے لیکن اگر پر غلط پورا investigación چلی 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 تو صعب ک favourite facility پارا بس خپناچھا ل کیا آپ کو میں ح superv�로بات شفر کریں جس سے حاضر ب shaping up slash bite کلیکٹ کر لیا ابھی تھوڑا سا نا اور سامان کو نہیں سٹور کرا دیتا جیسے یہ ابھی میرے لئے پالت ہو تو ہاں ان کو میں نے سٹور کرا دیا ابھی نا یہاں سے میں سب سے پہلے نش آب کو کلیکٹ کر لیا تو ابھی نا میں دو شوشکا کو کلیکٹ کر لیا ہوں ٹھیک ہے آپ کے عجیز دیکھو ہم لوگوں کی لکنہ بسکلی ایسے تو ہاں بھی دیکھو ہم جیسے اپنے کپڑے میں پینٹ ڈالیں گے تو ہاں یہ دیکھو آبی دیکھو ہمارے پاس نہ اور سب سے پہلے نا اپنے لیے نا گای سب پورا پورا نا گول کرنا اس ٹیپ سے ایسے ملا ہے تو کافی زدہ میند کا کام ہے تو آنچ ٹیم اور بھائی ان ورکر کو دیکھو یہ بار کر رہے ہیں بھائی ساب بھائی مار کیو رہہ ہیں میں نے کیا کر دے اوے بھائی کیسے بھاگ رہا بھائی بھاگو 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 چپ 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 اور یہ بھائی اس کٹیم ہے کتنا بھی لگتا ہے بھائی اگدم سی میرے کو ختم کر دیا بھائی میرے کو سارے سارے سامانو کرنے بڑھیں گے بھائی پتہ نہیں وہ کیا بندے کا نام تھا کی کیا ہی تھا یار ایک ہی بار میں بھائی لپیڑ دیا بھائی میرے کو تو لگے ہاتھی تو ہاں یار یہ بہت زیادہ برا ہوا اور بھائی میں نے نہ سنائے کہ وہ جو بندہ ہے بسیکلی ور کر اسے پتہ نہیں کیا بولتے تو وہ لوگ نہ وہ نہ بندہ نہ سامان بھی چورا کر بھاگ جاتے تو ہاں میرے کو نہیں یہ نہ کافی زیادہ دھیان رکھنی پڑے گی تو ہاں یہ چیز نہ بھائی میرے اب نوٹیس کر لیا میں نے تو ابھی دیکھتے کہ میرے سامان پھول ہے نہیں گائز ابھی کافی زیادہ گیرے پڑے ہیں سامان تو سارے کے سارے کلیکٹ کر لیتا ہوں تو ہاں اب گائز دیکھو جو ہم نے لیدر کی پینٹ پہنی تھی نا اب وہ بھی میرے پاس نہیں کیونکہ گائز اس نے جو ہمیں نہ مارا اس کی ویسے ہمارا کا سارا کا سارا پینٹ بھی ختم ہو گیا تو ہاں ابھی میں دوبارہ بنا لوں گا اس کی تو کوئی چندتہ نہیں ہے رات میں زومبی بگرہ نکلتا ہوں ان کو کافی زیادہ پیٹوں گا پھر لے لوں گا تو ہاں ابھی میرے کو یہ ایریہ نا کلین کرنے پڑیں گے گائز ابھی گائز دیکھو میں نے اس کا کیا حالت کر دیا اور گائز آپ لوگ جو یہ والے برک سے دیکھ پارے ہو اسے بیسیکلی نا سینڈ سٹون بولتے ہیں یہ نا بیسیکلی نا گائز سٹون کے پک ایکس سے ٹوڑتا ہے یہ نارملی شوڑ سے نہیں ٹوڑتا تو اس کو ٹوڑ دینے کے لئے ہم لوگوں کو ایسے شوڑ چلانا پڑے گا بھائی صاحب بہت حالت خراب ہو گئی اس کو ٹوڑتے ہوئے تو ہاں یہ اور گائز میں نے آج ایک چیز سیکھ لیا کہ جتنے بھی بیمبو اگر آپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا سٹیک بنا سکتے ہیں دو فائدہ ہے سٹیک بنانے کے ایک تو آپ بودھ کا بنا سکتے ہیں یا تو آپ بیمبو سے بنا سکتے ہیں تو ہاں تو گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ میں آپ کو ایک بار نا اپنا ایریا کا لک دکھاتا ہوں یہ دیکھو گائز میں نے پورا کا پورا ایریا کلین کرتا ہے کافی ٹائم لگیا گائز میرے کو آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگیا دیکھ رہو کتے سارے گیرے پڑے ہیں اب گائز یہ جو گیرے پڑے ہیں نا میرے کو اس جگہ پہ نا میرے کو نا بیسیکلی نا ڈرٹ لگا نا ڈرٹ سے ریپلیس کرتے ہوئے میرے کو نا ایسے سے ٹائپ کا نا پورا لگانا ہے تاکہ نا یہ گائز نا نورمل سے نا ہمارا ایک دم نا ایریا ایسے گرین گراس کی طرح لگے تو کافی زیادہ پیارا لگے گا نا گائز تو گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ میں نے لگے ہاتھ ایدھر کا تو ایریا کمپلیٹ کرتا ہے میرے کو نا ایسے سے کر کے نا پورا کا پورا کمپلیٹ کرنا پڑے گا کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا گائز تو ہاں ابھی میں نے فرسٹ ایریا تو کمپلیٹ کیا ہے اب گائز دیکھو میرے کو نا ایسے سیملر ٹائپ سے نا یہ پورا کا پورا سرکل کی طرف نا پورا کا پورا کمپلیٹ کرنا اور پھر جب لگے گا نا گائز وہ کافی زیادہ امیزنگ لگے گا تو ہاں یہ بہت اچھی بات ہے تو گائز یہ یہاں پر ایک 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 سر ڈرٹ لگ گیا تو میں یہاں سے اٹھا دیتا اور میرے کو نا اس ٹائپ سے نا پورا کا پورا ایریا کمپلیٹ کرنا تو ہاں ابھی گائز دیکھو میں نے کافی زیادہ ایریا کو بھٹ ڈالا بھی یہ جتنے بھی تھوڑے تھوڑے رہ رہے نا میرے کو بس یہاں پر ڈالنا ہے مرد تو ہاں اسے گائز نا بسیقلی آپ مرد بھی بول سکتے اور ڈرٹ بھی بول سکتے تو ہاں یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ بول سکتے تو ہاں ابھی نا گائز یہ کام کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو کوئی نہیں گائز میں نا پورا کا پورا ایریا نا اس کو پلین کر دوں گا اس کے بعد گائز ہم لوگ نا یہاں کی فارمنگ کریں گے آج نا میں نے سوچا کہ نا بسیقلی آج ہم لوگ نا ادھر کے سائیڈ نا پیٹیٹو کی فارمنگ کریں گے تو ہاں بہت زیادہ پیارہ لگے گا گائز ہے نا تو گائز یار میں آج پتا ہے کیا سوچوں کی گائز سب سے پہلے نا ہم لوگ نا ان ایریا کو نا فلیٹ کر دے تھے کیونکہ گائز کافی زیادہ آگے تک ہمیں فلیٹ کرنا پڑ دے گا کیونکہ گائز ابھی نا ہم لوگوں نے جو اپنے کاسل کا جو فارمنگ بنائے نا وہ بہت بڑا بنائے تو اس کی لیے نا ہمیں نا پورا آگے تک کرنا پڑ دے گا تو ہاں وہ میں نا گائز نیکسٹ والے اپیسوڈ میں نا آپ لوگوں کو نا یہ پورا کا پورا کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا سرکل میں بہت زیادہ پیارہ لگے گا تو آج نا ہمارا نا بسکلی کام ہے کہ نا آج ہم لوگ نا بس نا یہ پورا کا پورا نا گائز فلیٹ کر دے تاکہ نا ایک دم نا آج آج کا کام نا کافی زیادہ مہنت والا کام ہے گائز تو ہاں آج ہی میرے کو سب سے زیادہ ٹائم لگے گا تو ہاں اسی لیے میں نے سوچا ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے ہیں ہم پوری کے پوری ایریا کو نا فلیٹ کر دے اور گائز دیکھو میری نا کافی زیادہ سپیڈ بھی بن چکی تو ہاں یہ سب سے زیادہ بینیفیٹ بات ہے اس گیم کی تو ہاں اور گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ ابھی کتنا پیارہ لگ رہا ہے لوگ تو ہاں یہ سب سے زیادہ صحیح لگ رہا ہے تو ہاں یہ دیکھو گائز کتنا بڑا بنے گا ابھی کتنا لمبا چوڑا بنے گا یہ سب سے صحیح لگے گا جب ہمارا کمپلیٹ ہوگا فارم تب دیکھ لوں گا کیا ہی چکاس لگے گا اور جیسے کہ دیکھ رہو کہ میرے کو آگے بھی بڑھانا پڑے گا تو کافی زیادہ محلت کا کام ہے گائز تو ہاں آج میں سب سے بڑھنے پورے ایریا کو فلیٹ کروں گا اس کے بعد نیکسٹ والے اپیسوڈ میں ہم لوگ فارمنگ کریں گے ہم لوگ پیٹرائٹو کی فارمنگ کریں گے کیونکہ ہم لوگ نے ویٹ کی اور کیرٹ کی فارمنگ کر رکھی تو ہاں اس لئے اور گائز دیکھ رہو کہ ڈٹ بھی کافی زیادہ ختم ہو رہے میرے پاس سارے کے سارے آلڈی ختم ہو گئے تو میرے کو ڈٹ کی بھی کافی زیادہ مائننگ کرنے پڑے گی تو ہاں یہ کافی زیادہ مشکل کام ہے تو ہاں کوئی دکھت کی بات نہیں گائز شروعات میں لگے گا میند لیکن جب بنے گا تو خوبصورت لگے گا تو ہاں تو گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ میرے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زیادہ سماعے لگ گیا اور کام کے خutesu جیسے چکے چھ اگر میں بھی تھوڑا بہت کمپلیٹ کر دیا اور ابھی اسی آریہ میں بھی رہ رہے تو ہاں گائز�� میں آہئی DIS کی ایریا میں کافی سے دور اٹھ کے پر ری بیس کر دیا ابھی میرے کو یہاں وہ ہے پورا سامنے کی طرف Upper 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 없는 گین میں نیکس کر بعدے گا تو گائز میرے سا جیسے سوف آپ کے بیٹ کائیں تو اس کے سبگل میں ہم لوگ نا پٹیٹو کا فارم بنائیں گے ادھر سامنے میں اور اس کو نا گھوما کر یوں نا سرکل کی طرح موڑیں گے تو پھر دیکھیں گے ویلیو اس کی کتنی پیاری لگے گی تو ہاں یہ سب سے ادھا مست ہے اور گائز آپ لوگ نا کمنٹ کر کے بتانے کیا میرے کاسل میں یہ جو میں نے سٹیئرز لگائی یہ اچھے لگ رہے ہیں بیکا لگ رہے ہیں اور ان کو اور یہ بتانے یہ کیسے لگ رہے ہیں جانے بھی پیارٹ ہے تو یہ فارم میں کیسے لگ رہے ہیں تو یہ آپ لوگ نا میرے کو ضرور کمنٹ کر کے بتانے گائز تو گائز جیسے کی دیکھ رہو کہ جیسے میں نے ان کو سٹینڈ کرتے ہیں یہ دیکھو کتنے پیاری طریقے سے اٹھ رہے ہیں اور یہ توتے کو نا ہم لوگوں نے ٹیم کر رہے ہیں تو یہ نا ہمارے پاس ہی رہے گا یعنی یہ ہمارا پالتو ہے جس کو ہم بیٹھا دیتے ہیں بسیکلی کیونکہ گائز میرے پاس لیڈ نہیں ہے جس کے کارے میں نا ان لوگوں کو بان سکو بھائی صاحب یہ لوگ نا پتا ہے لیڈ اسے نا بیسیکلی لیڈ بولا جاتے ہیں یہ نا توڑ کے بھی بھاگ جاتے تو ہاں ان کو نا کام کرتے ہیں بیٹھائی دیتے ہیں تو ہاں ابھی نا ویسے بھی نا کوئیس کافی زودہ پیاری لگتے ہیں بھائی میرے کو تو کبھی کان لگتے ہیں یہ میرے کاسل کو ہی نا اڑا دے میرے کو اڑتے اڑتے تو ہاں لیکن یہ ایسے اتنے پیار ہیں ایک ہی رسی میں بان دیا تو ہاں یہ بہت اچھا کمنٹ کر کے ضرور بتانے اور یہ کیسے لگ رہے یہ بھی بتانے کیاٹ بسیکلی نا فیش کھاتی ہے اس لئے میرے کو نا اس کے لیے فیش بھی ڈونڈنا پڑے گا اور جب ہی یہ لوگ نا اور نا اپنی نا انٹی میٹ ہو کر نا اور اپنی جنریشن بڑھائیں گے تو کافی زیادہ موستہ کاش بہت کچھ ہے اس گیم میں تو میرے گائز اگر نا آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو کمنٹ کر کے ضرور دیکھو اور گائز یہ دیکھو بھائیں یہ فائنل لوگ ہے ہمارے کاسل کے فارمینگ کی تو ہاں آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانے تو ہاں تو چلو گائز جیسے کی دیکھ رو کہ میرے ہاتھ پر دیکھو گائز کتنا پیارا سا گری کلر کا یعنی وائٹ کلر کا پیرٹ بیٹھا ہوا یعنی یہ ہمارا پالتو تو چلو گائز آپ کو آج کی اگر گیم پلے ویڈیو ہلکی سے بھی پسند آئے اور توتہ پسند ہے تو پلیز یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا یار لائک کرنے سے نا موٹیویٹ ملتا ہے تو گائز یار چلو آج کے لئے بس اتنا ہے تب تک میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی